سب سے پہلے اس چیز کے جانب توجہ دلائیں کہ تمام ادیان کا احترام ہے تمام مذاہب اسلامی کا احترام ہے تمام مذاہب اسلامی بلا شک مسلمان ہیں دیوبندی ہوں پر علوی ہوں علی حدیث ہوں بوری ہوں آخانی ہیں آوازی ہیں علوی ہیں سب مسلمان ہیں جو بھی کہہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ختم نبوبت کا قائل ہو وہ مسلمان ہیں نظریات کے اختلاف کو قلم کے ذریعے سے اور منطقی گفتگو کے ذریعے سے حل کرنا چاہیے بلا شک تلوار کے ذریعے سے علمی مسائل حل نہیں ہو اور ایک موضوع جو ہمیشہ میں ڈسکس کرتا ہوں اور جب دیگر ادیان کے لوگ ملتے ہیں تو انہیں بھی کہتا ہوں کہ ادیان کی شدت کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے بے دینی اس وقت اکثر ادیان اپنی شدت دکھا چکے ہیں یورپ میں جو لوگ دین سے دور ہوئے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کبھی گیلیلوں کو سزا دی گئی دی جانے والی تھی تو کبھی جوڑانو برونوں کو جہایا گیا یہ چیزیں سبب بنیں کہ ایک وقت آیا کہ لوگ سنت کے عاشق ہو گئے نئی ٹیکنالوجی کے عاشق ہو گئے اور دین کے مخالف ہو گئے وجہ دین نہیں تھی دین کی شدت تھی آج جو اسلامی ممالک میں دین کی شدت ہے اور جو شور مچایا جا رہا ہے کہ ہم اسلام لے کے آئیں گے تو ایسے لوگ اگر اسلام لائیں کہ جو بالکل ٹولرنس نہیں رکھتے مثال کے طور پر دیوبندی بریدیوں کو کافر کے ہیں بریدی دیوبندیوں کو کافر کے ہیں یہ دونوں اہلِ حدیث کو کافر کے ہیں اہلِ حدیث نے دونوں کو کافر کے ہیں یہ دینوں ملکے شعوں کو کافر کے ہیں تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پاور میں آئیں گے تو کیا کریں گے اور پھر جب سب کافر ہیں تو اسلام کس کی لیکن یاد رکھیں کہ اتنا بُرا حال ہے دینداروں کا کہ اگر یہ لوگ پاور میں آگئے تو جس ملک میں یہ پاور میں آئیں گے ان کے جانے کے فوراً بعد او целہے زیادہ survive نہیں کروائیں گے ان کے جانے کے فوراً بعد الہاد آئے گا لوگ ایتریس ہو جائیں گے دین کے دشمن ہو جائیں گے ابھی بھی عالم اسلام میں اور دیگر جگہ کچھ سوشل ریلیشنز اور معاشرتی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے لوگ زبان بند کی ہوئے ہیں بعض مرد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ ہے فقدم یوں نہیں کہتے کہ بیویاں حرام ہو جائیں گے یا بیٹیوں کی شادیوں کا کیا ہوگا ڈریں اس وقت سے یہ شدت پسند اللہ کہ جب لوگوں کے دلوں سے یہ معاشرتی خوف نکل جائے تو اس وقت ایک بڑی تعدار الہادی گستگو کرنے لگے گی اور یہ سب نتیجہ ہے ان شدت پسند علماء کی شدت کا کہ خصوصاً عالم اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کبھی عالم اہل سنت میں قرآن کے حادث اور قدیم ہونے پر جنگیں ہوئیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کے تو فوراً بعد ہی ان کی آل کو قتل کر دیا گیا اور آج بھی ہمیشہ ہر چیز کا جو سروشن نظر آتا ہے کبھی شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو کبھی ایک بینک میریجر کو قتل کر دیا توہین دین کے نام پر کبھی ایک جوان کو قتل کر دیا مشل خان کو یہ قتل عام اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس کوئی منطقی جواب نہیں ہوتا اس وقت آپ کے سامنے ایک کلپ ہے جناب مولانا زاہد و راشدی صاحب کا اس کلپ کو آپ ملاحظہ فرمائیں چلانچہ ایک تاریخی علمیہ ہے اورنگذیب کی وقعات کے بعد اورنگذیب کی جگہ جو اس کا بڑا بیٹا 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 ہے بہادر شاہ اول بیٹ سے شیعہ ہو گیا تھا اور شیعہ بھی اعلانی شیعہ ہوا تھا خطبے میں حضرات خلقہ سالسہ کے ادام لینے پر پابلی لگا لیا اس لیے کن کو تربیت نہیں ملی بس ماحول مل گیا ماحول مل گیا تربیت ہی نہیں ہے بڑا بیٹا وہ تھا بادشاہی نظام کے مطابق بادشاہ کے تقس تو کس سے بیٹا تھا وہ سے بیٹا تھا بیٹ گیا اور اتنا متاثب شیعہ تھا وہ کہ بیٹھتے ہی اس نے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا ابنے کی زندگی میں نہیں کیا تخت میں بیٹھتے ہی شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا حضر کیا کہ خطبہ عید میں خطبہ جبا میں خلفاء سالسہ کا نام لینے کے پابلی لگا لی تو اس سے علبہ گریفتان ہوئی تو خطبے میں ابوباکر کا نام کیونی ہے یہ اور ہم زیب کی جانشین کی بات کر دو میں تفصیلات میں نہیں جاتا تفصیلات اگر پڑھنی ہونا میں دو کتابوں کا حوالہ دوں گا حضرت مولانا سید عبدالحصر لذویر رحمت اللہ علیہ کرم تنہوں گا ہے ان کی کتابیں تاریخ دعوت و عذیبت آئیت ہیں اس کا پورا باہ بھیج ہوئے اور ایک ہمارے پڑھانے بیورکیٹ افسر گدرے سے ایک محمد اکرام بڑی اچھی کتابیں لیتے ہیں آبِ کاؤسر سودِ کاؤسر موجِ کاؤسر تاریخ پر ہیں یہ پوری دل جس میں روکی کیا ہوا تھا لاہور میں پھر سننے ہی کٹھے ہو گئے سے میں کہا کہا کہو سننے ہی کٹھے ہو گئے سے میں کہا کہو لاہور میں پھر سپائے ساپہ بڑی تھی لاہور میں پھر سپائے ساپہ بڑی تھی سبترہ دل لاہور بند رہا ہے ہارے لوگ خلقوں پلا گئے سے نہیں بلداشت اب آپ کو تو انجاہ رہی ہے باتا رہتی ہیں لاہور کے لئے کب حاصل کر لیا یہ برداشت نہیں کریں گے خود کو آرڈر واپس لینا پڑا تھا یہ آج کی لڑائی نہیں یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے وہ زبانے میں بھی لاہور سارا بند نکلایا تھا یہ شاہی چلے کا محصرہ کر لیا تھا بہت سے ربا شہید بھی ہوئے ہیں اور پھر بالاخر اس کو یہ آرڈر واپس لینا پڑا تھا لوگوں کے احتجاج جس ہم نے مجبور ہو کر آرڈر واپس لینا پڑا کرنی میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں اس قلپ میں مولانا نے آرڈر شاہ ابل کے بارے میں گستوگو کی کہ وہ شیعہ ہو پہے تھے اور پھر ایک چیز ڈسکس کی کہ انہوں نے پاور میں آنے کے بعد تین خلفاء کے ذکر کو ممنوع کر دیا تھا اور جمعہ اور ایڈین کے خود بیسن نکال دیا تھا اور اس کی جگہ علیہ نویلہ کو شامل کر دیا تھا تو سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آرڈر زیب کیا تھا تو یاد رکھیں کہ آرڈر زیب ایک انتہائی ظالم فاسق اور فاجر قسم کا بادشاہ تھا جس نے اپنے اوپر ایک مذہبی ربادہ اڑا ہوا تھا بچوں میں یہ چھوٹا تھا اس نے پاور میں آنے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کیا اور باپ کو قید کیا ایسا قید کیا کہ بعض زگا کہا جاتا ہے کہ باپ سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ایک کھانا بتانا وہی ساری زندگی دیا جائے گا باپ اگر اپنی پیوی یعنی اس کی ماں کی قبر کو دیکھنا چاہتا تھا تو وہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں تھی ملہوں نے اس کو سپورٹ کیا کہ ہم تمہیں ولی اللہ بنائیں گے بے شرط تم ہمیں سپورٹ کر تم باپ کو مارو تو بھی ولی اللہ ہو بھائیوں کو مارو تو بھی ولی اللہ ہو بینوں کو قید کر دو تو بھی ولی اللہ ہو اور یہاں پر اردو کی آخری کتاب میں ابن انشان حفوب کہا کہ اورن زیب نے نہ اپنا کوئی بھائی چھوڑا اور نہ کوئی نماز چھوڑی اب دوبارہ اس موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ اس قسم کے افراد جب پاور میں آتے ہیں اور پچاس سال اس نے ظلم کیا گئے اور ہر ظلم میں مددگار رہے اس کے فاسق اور فاجر اور ناسبی اور خارجی ملہ اب ارج کرو کی مثال دیں سعودی نظام بنا ہے خاندان شیخ اور خاندان سعود کے اتحاد سے یہ دونے دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اکثریت سعودی شہزادوں کی ایسی ہے کہ جو دین سے دور ہے اور ان سلفی اور وہابی مولویوں کو وہ بہت نفرت سے دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے نہ ان سے کبھی لڑے ہو جب اللہ کبھی نہیں لڑا ان سے لیکن نفرت کیوں ہے نفرت یوں ہے کہ انسان فطرتاً بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر میں ایک شخص پر ظلم کر رہا ہوں اور دوسرا شخص اس ظلم کو جانتا ہے اور پھر بھی میری تعریف کر رہا ہے تو بے شک وہ ہمارے فیور میں بات جا رہی ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جھوٹا ہے تو یہ سعودی شہزادیں جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے جرائن کو لیگلائز کرنے میں اور جسٹیفائی کرنے میں کام انجام دے رہے ہیں یہ وہابی اور سلطھی مولوی مثال کے طور پر خالد جو سعودی عرب کے بادشاہوں میں سے بادشاہ تھا اپنے زمانے کا مشہور گیمڈر تھا لیکن کسی مولوی نے نہیں روکا باقی شہزادوں کو بادشاہوں کو بھی فسق و فجور سے ہی روکا تو نہیں روکا تو بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں البتہ اس کے پیچھے ایک موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت میں خلیفہ بننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بالقحر والغلبہ یا سحف کے ذریعے سے اور جو پاور حاصل کر لے اس دہشت کردی اور قتل عام کے ذریعے سے اسے ان کی فقہ میں کہا جاتا ہے الامام المتغلل کہ جو تلوار کے ذریعے سے پاور میں آ جائے اور وہ بن جاتا ہے امام اور خلیفہ اور پھر اس کی اداعت سجاتی ہے واجب جبکہ شیعہ اس نظریعے کو بدترین طریقے سے غلط کرتے ہیں چاہے جان چلی جائے لیکن اس نظریعے کو ہم نہیں مانتے لیکن اہل سنت نے ہمیشہ ان فاسقوں فاجروں کی مدد کی اور نہ فقط مدد کی بلکہ ان کو ولی اللہ بنایا تو جس طرح سے سعودی شہزادیں نفرت کرتے ہیں مولمیوں سے بالکل اسی طرح سے اورنگزیف کے بچوں کو بھی علم ہوگا کہ میرے باپ کو پچاس سال ظلم کرنے کے لئے اگر کسی نے راہیں ہموار کر کے دی ہیں تو وہ یہ ناسبی اور خارجی بے دین ملہ ہیں کہ جو بظاہر علماء الہی نظر آ رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ علماء سو ہیں اور شیطان کی جانے دعوت دے لیے بائی ہیں یہ دنیا کے طالب ہیں نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پر مولانا زاہد الراشدی نے جو کچھ فرمایا تو تو کتابوں کا حوالہ دیا اور ان میں سے ایک ہے تاریخ دعوت و عظیمت اور یہ کتاب میں مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی مجلس تحقیقات و نشریات اسلامی لخنو سے چھپی ہے حصہ نمبر ہے پانچ اور اس کا پہلا صفحہ آپ کے سامنے جو کر رہے ہیں وہ ہے فورٹی تھری اورنگزیب آلمگیر اورنگزیب آلمگیر نے زمام سلطنت ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی پوری توجہ اہد اکبری کے مخالف اسلام اثرات کو مٹانی نمبر ایک شیعت کے اثر کو ختم کرنے نمبر طور ان میں اپنی پوری زندگی لگا دیں اب یہ اور بات ہے کہ یاد رکھیں کہ اکبر کے زمانے میں صرف ایک موضوع تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں اور تمام ریایہ کو حق دوں گا مللہ یہ کہتے تھے کہ آپ دیگر ادیان کو سپورٹ نہ کریں اصل موضوع یہ تھا یہ کبھی بات میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے اب یہاں پر جو حدف کیا ہوگی اورنگ زیب کا شیعت کے اثر کو کم کرنا کرنا یہ اس کے لئے ایک اہم سلیل موضوع تھا وجہ کیا ہے کہ مولویوں نے شرط لگائی تھی کہ ہم تمہارے باپ کے قتل کو جائز قرار دیں گے تم اپنے بھائیوں کو قتل کرو ہم جائز قرار دیں گے بس تمہیں ہماری مان نہیں ہوگی آپ کے سامنے صفحہ نمبر فورٹی ایٹ بہادر شاہ کے شیعہ مذہب اختیار کرنے اس مسئلے پر علماء اہل سنت سے مباحثہ و مناظرہ کرنے خطبے میں کلمہ علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ کے داخل کرنے کا حکم دینے پر یعنی تین چیزوں پر بہادر شاہ کے بہادر شاہ ابل نہ کہ صفحہ بہادر شاہ ابل کے شیعہ مذہب اختیار کرنے نمبر ایک اس مسئلے پر علماء اہل سنت سے مباحثہ و مناظرہ کرنے نمبر دو اور خطبے میں کلمہ علی و علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ کے داخل کرنے کا حکم دینے پر لاہور میں جہاں بادشاہ کا قیام تھا شورش ببا ہوئی تین چیزیں بہین پہلی بات یہ ہے کہ یہ شیعہ ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ثابت نہیں ہے کیونکہ علماء اہل سنت حتی خاتم الاسحاب جناب عامر بن واصلہ یعنی جناب حضرت عبود و فیل کو بھی کہتے ہیں کہ یہ رافضی تھے غالی تھے اور کٹر شیعہ تھے یعنی مفرطن فر تشیعہ بجا کیا تھی اہل بیت کا دفعہ یہ شہزادہ شیعہ جو بادشاہ ہو گئے تھے وہ کے بعد میں شیعہ ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ثابت نہیں ہے کیونکہ عام طور پر اس زمانے میں جب کسی کے خلاف لوگوں کو خڑا کرنا ہوتا تھا علماء اہل سنت یہ کہہ کے لوگوں کو اس کے خلاف اکساتے تھے کیونکہ انہوں نے شیعوں کے خلاف پورا محاذ بنایا لیکن اس شہزادے نے پابر میں آنے کے بعد بقول ان کے ایک مناظروں کا سلسلہ بھی کیا تو مناظروں کا جواب ہنگاموں سے دنی ہونا چاہیے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اس شہزادے سے مناظرہ نہیں گتبا رہے تھے خطبے میں علیہ و علی اللہ کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے دین خلافہ کے نام کو ختم کیا بلکہ یا تو یہ کہ اورنگزیب کے زمانے میں صرف دین خلافہ کا ذکر ہوتا تھا چوتھے کا نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے مولا علی کا نام داخل کیا تو اس پہ شور ہوا یا یہ کہ علیہ و علیہ و علیہ صرف مولا امیر المومنین کا نام آتا تھا لیکن القاب نہیں آتے تھے تو انہوں نے لقب شروع کیا لیکن اگر و علیہ و علیہ اور وسیع رسول اللہ کہہ دیا تو کیا پرابلم ہے سنیوں کے نزدیک بھی تو وہ ولی تھے ملا ہے اور وسیع بھی تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کو اپنا وسیع بنایا تھا کچھ وسیعیتیں فرمائیں تھی تو وسیع ہو گئے اصل موضوع یہ تھا کہ اورنگزیب کے جو سپورٹر مولوی تھے خارجی اور مناسبی وہ کسی بھی صورت میں مولا امیر المومنین اور باقی اہل بیت اس کا ذکر نہیں چاہتے تھے اور کس نجیب شہزادے نے پاور میں آنے کے بعد مولا امیر المومنین کے ذکر کا حکم دیا نہ یہ کہ خلفہ سلاسہ کے ذکر کو بند کیا جیسا کہ مولانا موصول فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کا ذکر بند کر دیا گیا بخال ان کے یعنی جناب ابو بکر کا ذکر بند کر دیا گیا ایسا کچھ نہیں تھا پھر وہ توسم کر کے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر سپاہ صحابہ بنی اور یہ جو لگو لہجہ تھا جیسے کہ سپاہ صحابہ جو اس وقت جو کچھ کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے اور فرماتے ہیں صدیوں سے سلسلہ چلتا ہے یہ گفتگو فرما رہے ہیں وہ کچھ افراد کے درمیان جو بظاہر کسی دہشت کر تنظیم یا ممکن ہے کہ سپاہ صحابہ یا کسی اور تنظیم کیوں یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو یہ ہماری غلط فہمی ہو دوسرا حبالہ ہے رود کوسر کا شیخ محمد اکرام صاحب کا صفحہ نمبر چھ آپ کے سامنے شیعہ فرق کا فروغ اور اس کے بعد صفحہ نمبر چھ سو صدرہ نئی روش میں پہل اورنزیب کے بیٹے اور جانشین نے کی جس نے حکم دیا کہ خطبہ جمعہ میں علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ کے الفاظ اضافہ کیے جائیں میں یہ کہ تین خلفہ کا نام نہ ہو بہت واضح انہوں نے بیان کیا کہ مولا علی کے ذکر میں اضافہ فرمایا اور اس ذکر میں پرابلم کیا تھا بلاخر چوتھے خلیفہ کا ذکر اگر دو القات کے ساتھ ہو گیا تو پرابلم کیا تھا آگرہ احمد عباد اور بعض دوسرے شہروں میں اہل سنت والجماعت نے اس حکم کی مخالفت کی کیونکہ واضح نہیں ہے احمد عباد میں خطیب نے اس پر عمل درامت کیا تو حجوم نے بروفروختہ ہو کر اسے تہتیغ کر ڈالا یعنی اہل سنت عباد نے جب احمد عباد کے ایک مولوی سے خطبے میں مولا امیر المومنین کا ذکر سنا تو لوگوں نے تلوار کے بار کر کے اسے قبل کر دیا تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ خود مولانا زاہد الراشدی صاحب کچھ مبالغہ فرما رہے ہیں ہم نہیں کہتے کہ وہ جانگوج کے جھور بول رہے ہیں لیکن ممکن ہے کہ انہوں نے توجہ نہ دی ہو یا کسی اور سے سنا ہو اور ممکن ہے یہ غلطی ہو گئی غلطی سب سے ہوتی ہے لیکن کیونکہ انہوں نے فرمایا وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی کے طور پر مانے جاتے ہیں تو ہم نے اس بات کو واضح کرنے کے لئے یہ قلب بنایا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا وہ درحقیقہ سامنے بیٹھے بے افراد کے تاثب میں اضافہ کرنا چاہ رہے تھے اور یہ بھی بات واضح رہے ہیں کہ یہ قلب ہے سپٹیمبر دو ہزار بیس کا یہ تصور کیا جائے کہ ان کی روش بدل گئی ہے ایسا نہیں ہے لیکن اب ان کے خدمت میں عرض کریں کہ جتنا آپ تاثب سے کام لیں گے آپ سے مراد نہ فقط مولانا زہد الراجدی صاحب بلکہ تمام سلفی اور تکفیری اور وہاوی اتنا ہی لوگ اہل بیت کے مذہب اور مکتب سے آشنا ہو رہے ہیں اور جس مکتب کے خلاف آپ پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں لوگوں کو اسی مکتب اور مذہب میں دلچسپی ہوتی ہے اور لوگوں کی کرواسٹی بڑھتی ہے اور آپ ہی لوگوں کی شدت سبب بنی ہے کہ الحمدللہ اس وقت یونس الجزائر مراکش اور مختلف علاقوں میں کسرس سے لوگ اس باز سے آشنا ہو گئے ہیں کہ اہل بیت کا دفاع کرنے کے جرم میں صدیوں علماء اہل سنت نے شیعوں پر زن کیا اور انہیں تحمتیں لگا لگا کے قتل کیا اور اب اسی وجہ سے لوگ مذہب اہل بیت علیہ السلام کو قبول کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اہل بیت پر ظلم ہوا تاریخ میں اور آج ان کے چاہنے والوں پر ظلم ہو رہا ہے خدا منت تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علمی گفتگو منطق کے ساتھ دلائل کے ساتھ برحان کے ساتھ کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور دیگر ادیان اور مذاہ حتی اگر کوئی الہاد کی باتیں بھی کریں تو صبر کے ساتھ سننے اور محبت کے ساتھ جواب دینے کی توفیق اطاف فرمائیں